بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سیول جج کی پرپریشن کے حوالے سے ہے کہ سیول جج کی پرپریشن کیسے سٹارٹ کی جائے کون سی کتابوں سے مدد لی جائے امتحان کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کیا اتنے شارٹ ٹائم میں تیاری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس کی کولیفیکیشن کیا ہے کرائٹیریا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سیول جج کے امتحان ہیں وہ کسی بھی صوبے کے اندر جو ریلیونٹ آپ کا ہائی کورٹ ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے لہٰذا اس کا جو کولیفیکیشن کا کرائٹیریا وہ ہر ہائی کورٹ میں ڈیفرنٹ ہے اگر ہم بات کریں پنجاب کے حوالے سے تو پنجاب کے حوالے سے اس کا جو کرائٹیریا ہے اس میں آپ کا لیسنس لینے کے بعد ٹو ایئرز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور آپ کے جو ایج ہے وہ لیس دن تھرٹی فائیو ایئرز ہونی چاہیے اس میں مزید کتنے پرسنٹ نمبر ہیں کوئی اس کی شرط نہیں ہے جیسے عام دور پر ہوتا ہے کہ جی فیفٹی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے فیفٹی فائی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے ایسی کوئی بھی شرط نہیں ہے اگر شرط ہے تو آپ اگر لیسنس ہولڈر ہیں اور لیسنس کے بعد اس میں ایک چیز آپ نے ذرا ابھی سے ذہن میں رکھنی ہے کہ در حقیقت اس لیسنس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے اس لیسنس کا مطلب ایک ایفی ڈیوٹ ہے جو آپ نے دیا تھا کہ آپ وقالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا جب آپ لوگوں نے لیسنس کے لیے اپلائے کیا تو وہاں پہ ایک ایفی ڈیوٹ دیتے ہیں کہ آپ کوئی سرکاری نیم سرکاری پرائیویٹ جوب نہیں کرتے آپ کا اوڑنا بچھونا سب کچھ صرف اور صرف کیا ہے پریکٹس تو لہٰذا یہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ جو بھی شخص لیسنس لیتا ہے در حقیقت وہ ایک ریگولر پریکٹسنگ لائر ہے ایز پر ہز ایفی ڈیوٹ یا بیانے حلفی تو اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی پیپر پیٹرن آیا اس کو چینج کرتے ہوئے ایسے کوسٹنز رکھے گئے جو ڈیفرنٹ پروپوزیشنز جو کہ پریکٹیکلی آپ کے آنے والے مسائل جو عدالتوں میں آتے ہیں اس کے حوالے سے ہیں تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ کیا واقعی آپ پریکٹیکلی بھی کچھ سمجھتے ہیں جاتے ہیں کوٹس میں یا آپ نہیں جاتے تو پیپر پیٹرن کے اوپر اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو کیا ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ ساری باتیں آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارا پرپریشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے فیلحال ایک چھوٹی سی بات کرائٹیریہ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں سندھ کے حوالے سے تو سندھ میں جو لاسٹ ٹائم ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی وہاں پر آنلی لیسنس ریکوائیڈ تھا لیسنس کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس اٹیج نہیں کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ نیکس ٹائم کر دیں بٹ لاسٹ ٹائم کوئی ایسا ایکسپیرینس اٹیج نہیں کیا گیا تھا بلوچستان کے حوالے سے بھی لیسنس ریکوائیڈ ہے لیسنس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں پچھلی بار ون یئر کے ایکسپیرینس کہا گیا تھا اس سے پہلے بلوچستان میں ایکسپیرینس کی شرط نہیں تھی اس سے پہلے بلوچستان میں ایکسپیرینس کی شرط نہیں تھی اسی طرح کے پی کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی ٹوئیئرز جو ایکسپیریئنس ہے وہ کہا جاتا ہے لیسنس کے ساتھ کہ آپ کا ٹوئیئرز اب کے پی کے اور سندھ یہ ریلیکس کر دیتے ہیں اپنے سرونگ پرسنس کو کہ انو سی وہ اپلائے کر سکے پنجاب اور بلوچستان سرونگ پرسنس کو ریلیکس نہیں کرتے یہ تمام چیزیں کٹ اف ڈیٹ کیا ہوگی ایکسپیریئنس کیا ہوگا کوالیفیکیشن کیا ہوگی یہ ایکزیکٹلی جس دن ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے اس دن ہی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ ایڈورٹائزمنٹ میں کیا ڈیمانٹ کیا گیا تھا تو جنرلی اگر آپ پنجاب میں ہیں تھرڈی فائی ویئرز سے کم آپ کی ایج ہے لیسنس کو دو سال گزر چکے ہیں تو آپ الیجیبل ہیں فردر اس کے حوالے سے اور ایسی کون سی چیزیں ہیں اور ایسی کون سی ریکوائرمنٹس ہیں تین اٹیمٹس ہیں پنجاب کے حوالے سے جو آپ سی جے کے پیپر کے لیے دے سکتے ہیں پیپر کب ایکسپیکٹڈ ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو پریویس سی جے کے پیپر پنجاب میں ہوا تھا ابھی تک اس کا کیا ہے ریزلٹ پینڈنگ ہے ریزلٹ پینڈنگ ہونے کی وجہ سے جب تک ریزلٹ نہ آئے کچھ پریڈکشن نہیں کی جا سکتی پنجاب کے لیے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو لاسٹ ویک ہم نے انکوائر کیا ریجسٹار آفیس سے تو وہ ویری مچ شور تھے کہ ہم نے دسمبر میں پیپر لے لینے ہیں تو ان سے کوئشن ہم نے یہی کہا کہ کیا یہ دسمبر میں پوسیبل ہے کہ آپ پیپر لیں کہ سٹل آپ کا ریزلٹ نہیں آیا وہ کہتا ہے جو ریزلٹ کے بعد ویدن ون منت ہم نے سارا پروسس کمپلیٹ کرنا انٹرویو کا اور فائنل اپوائنٹمنٹ کا اور جسٹ آفٹر دیٹ ہم نے جیسے لاسٹ ٹیم بڑے شورٹ نوٹس پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک مہینے بعد پیپر ہو گیا تھے تو ویسے ہی ہم نے شورٹ نوٹس پہ جناب ہم نے پیپر دے دینے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو لوگ ابھی گھروں میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ریزلٹ آئے گا اس کے بعد اپوائنٹمنٹس ہوں گی اپوائنٹمنٹس ہونے کے بعد کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے تو وہ لوگ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں جہاں تک بات ہے کے پی کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کے پی کے حوالے سے آل ایڈی ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے لوگ اپلائے کر چکے ہیں کسی بھی وقت ایکزیم ہو سکتا ہے جو کہ موسٹ پرو ببلی نومبر یا دسمبر کا کہا جا رہا ہے کہ نومبر یا دسمبر میں امتحانات ہو جائیں گے بلوچستان کی بات کریں لاسٹ یئر کی اپوائنٹمنٹس ہی اپوائنٹ ہوئے تھے اب وہاں پر ویکنسی بہت سے بھی زیادہ ہے کسی بھی وقت کیونکہ ابھی وہ ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج کے امتحانات سے پیشلے دونوں میں سیشن جج کے امتحانات ہوئے تھے اب ایڈیشنل سیشن جج کے ہوں گے اور ساتھ ہی کیا ہے سیول جج پلین میں ہے جہاں تک بات ہے سندھ تو سندھ میں جو آلماسٹ نائنٹی کے قریب سیول ججز اپوائنٹ ہوئے ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے وہ اپنی پوسٹ پر جا چکے ہیں تو اب جو سندھ کی ایک جنرل روٹین تھی پہلے اس میں ہر دوسرے سال پوسٹ آ جاتی تھی تو ہوپس تو 23 چھوڑ کے 24 میں کسی بھی وقت پوسٹ آ سکتی ہے تو یہ لوگ تو دیفنیٹلی پیپر کے لیے ہی تیار رکھیں خود کو ان کا تو کسی بھی وقت پیپر ہو سکتا ہے یہ لوگ اور یہ لوگ اور یہ لوگ آلماسٹ اگر ہم کہیں تو کوئی سکس منت کا ایک ٹائم سپین بن جائے گا ان سب لوگوں کے لیے کیونکہ پنجاب کا ریزلٹ آتے آتے ہیں اگر ڈیٹ سے دو مہینہ لگتا ہے ایک سے ڈیٹ مہینے میں وہ کیا ہوگا فردر اس کا انٹرویو اور فائنل اپوائنٹمنٹس ہوں گی اور اس کے بعد پھر ایک سے ڈیٹ مہینے میں اس کے جو اگلی ایڈوٹائزمنٹ اگر آتی بھی ہے تو اس کا ٹائم ہوتا ہے داکومنٹس کی سیکروٹنی وغیر ہوتی اور پھر اگلی ایک سے ڈیٹ مہینے کے بعد پیپر ہو جائے گا تو آل موست سکس منت کا ٹائم ہے ابھی ہم نے اپنی تیاری کو سکس منت کے حوالے سے لے کر چلنا ہے سب سے پہلی بات سلیبس کی بات اگر ہم کر لیں سلیبس بہت ڈائیورس ہے پنجاب کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے جناب چار پیپر ہیں لاؤ کے اور تین پیپر ہیں آپ کے پاس جنرل ہر ایک صوبے کا الگ الگ پیٹرن ہے پنجاب کے حوالے سے سیول لاؤ ون اور اس کے بعد سیول لاؤ تو ہے اس کے بعد کریمنل لاؤ پھر اس کے بعد جنرل لاؤ اردو انگلیش اور جی کے یہ پنجاب کا جناب آپ کا سلیبس ہے جس میں آپ نے سات پیپر سے گو تھو ہونا ہے کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پر کتنے پیپر ہیں وہاں پر آٹھ پیپر ہیں ہنڈڈ مارسٹا ایک پیپر ہے پانچ پیپر وہاں پر کس چیز کے ہیں لاؤ کے ہیں اور تین پیپر آپ کے جنرل ہیں جناب پانچ پیپر لاؤ کے اور تین پیپر آپ کے جنرل بلوچستان میں ٹوٹل پیپر ہوتے ہیں ایک سیول لاؤ کا ایک کریمنل لاؤ کا اور ایک انگلیش کا پیپر ہوتا ہے جو کہ کتنا ہوتا ہے ففٹی مارس کا ہنڈڈ اور ہنڈڈ سندھ میں ہنڈڈ مارس کا پہلے سکریننگ ٹیسٹ ہوگا دو سٹیج پر پیپر ہوتا ہے اور پھر ہنڈڈ مارس کا ایک ہی پیپر ہوگا جو کہ کون سا پیپر ہوگا ان کا سبجیکٹیو یہ آپ کا جناب کرائٹیریا ہے پیپرز کے حوالے سے اب بات یہ ہے کہ چھ مہینے کے لیے کیا پلان کیا جائے کس طرح تیاری کی جائے کس چیز سے تیاری کی جائے تو پہلے تو میں سندھ والوں کو بتا دوں کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے سب سے سوٹ ایبل چیز ہے جتنی کمانڈ بیئر ایکٹ پہ آپ کو ہوگی اتنی ہی آپ کی تیاری ہوگی نوٹس کو چھوڑ دیں سندھ والے لوگ خاص طور پر نوٹس پر توجہ مت دیں سارا فوکس کس پہ رکھیں بیئر ایکٹ پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں شارٹ کوئسٹس آتے ہیں لانگ کوئسٹن آتے ہی نہیں ہے جو سبجیکٹیو پیپر بھی ہوگا اس میں چھ سوال ہوتے ہیں ہر سوال کے چار پارٹ ہوتے ہیں تو کتنے سوال ہوگے آپ کے چوبیس تو ان چوبیس سوالوں میں جو بندہ جتنا بیئر ایکٹ کے قریب لکھے گا اتنے زیادہ نمبر جو لاسٹیو پہ ہمارے بچے کے نائنٹی ون نمبر آئے تھے سو میں سے وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ وہ پروپر اس نے کیا لکھا تھا بیئر ایکٹ لکھا تھا بلوچستان بلوچستان کے ٹاپیکس ہاں لڈی دے دیئے گئے ہیں آلموسٹ سکسٹی ٹاپیکس سیول کے ہیں اور سکسٹی ٹاپیکس کس چیز کے ہیں ججمنٹ رائٹنگ پریکٹیکل کوسچنز پروپوزیشنز ان پہ بیس کر رہا تھا کے پی کے کا پچھلا پیپر آسان ترین پیپر تھا کے پی کے کی ہسٹری کا کرونا کی وجہ سے اس میں سوالات ایسے تھے سی پی سی میں what is rest duty carter what are the kinds of decrease وہاں پہ ٹرائل کیا ہے اس کی کائنٹس بتائیں لیکن اگر آپ کے پی کے اس سے پرانے پیپر دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز پتا چل جائے گی کہ پروپوزیشنل کوسچن آتے تھے آرڈر آئٹنگ آتی تھی ریکٹیکل چیزیں آتی تھی جو پچھلے سال نہیں ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے اور اگر ہم آجیں پنجاب کی طرف ہمارا سریبس ہمارا پیپر پیٹن مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے اور اس بار جو expected ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوسچن پیپر ہی اڑھائی سے تین صفحے کا ہوگا اور آدھے صفحے کا سوال ہو تو شروع سے آخر تک پہنچتے پہنچتے پہلا سوال کیا ہو جاتا ہے آپ کو بھول جاتا ہے آپ نے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے اور پنجاب کا جو ابھی پیپر پیٹن جو میری معلومات کا مطابق لاس ٹائم ہی تقریباً اس کو ٹچ کیا گیا اور وہ کیا تھا کہ سب سے پہلا تو آپ کی کمان ہونی چاہیے کس کے اوپر بیر ایکٹ کے اوپر پھر آپ کو گریپ ہونی چاہیے کس کے اوپر اور اصل چیز جو پنجاب میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سیلف رائٹنگ رٹے والے لوگ بھول جائیں کہ وہ پنجاب میں سیول جج بن سکتے ہیں وجہ کہ اس نے آپ سے یہ چیز جج کرنی ہے کہ کیا آپ قانون کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اب قانون کو اپلائی کون کرے گا جناب قانون کو اپلائی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو بقاعدہ طریقے سے قانون کی ہر ہر چیز سے واقف ہے اگر کوئی شخص قانون کی ہر ہر چیز سے واقف نہیں ہوگا تو کسی بھی صورت وہ بقاعدہ طریقے سے قانون کو اپلائی نہیں کر سکتا تو مطلب آپ کو قانون آتا ہو اور پھر اس پروپوزیشن کو آپ اپنے الفاظ میں لکھنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں میں بہت سی ایسی ججمنٹس تھی جو کے عدالتوں میں ان کو بہت کریٹسائز کیا گیا کہ جناب سپیریئر کورٹس میں کہ آپ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کے ججز یا لور کورٹ کے جو ججز ہیں یہ کس طرح لکھ رہے ہیں یہ کیا لکھ رہے ہیں یہ تو جو ججمنٹ لکھتے ہیں ان کو تو لکھ رہے نہیں آتا پراپر طریقے سے انگلیش ہوتی کیا ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ سختی ہوئی کہ اب جو آپ نے نیو اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں وہ ویل ورس لوگ ہونے چاہیے جن کو لعا پر کمانڈ بھی ہونے چاہیے جو خود سے کچھ کر سکے ہیں یہ رٹے باس رٹوت ہوتے آپ بالکل اپنے پاس مت لکھیں جن میں دماغ نام کی کوئی چیز نہ ہو تو اب کریمنگ لیکن کریمنگ اور یاد کرنا یاد تو کرنا پڑے گا کریمنگ اور یاد کرنے میں فرق یہ ہے آپ ایک سیکشن کو رٹا لگا لیں اور آپ کو اس کا مطلب نہیں بتا پر پورا سیکشن آتا ہے یہ ہے کریمنگ بٹ آپ ایک سیکشن کو یاد کریں اور آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہو تو دیکھا جائے تو کریمنگ اور رٹے لگانے میں تھوڑا سا فرق ہے یاد دونوں میں کرنا ہے مطلب جانے بغیر کیا تو وہ رٹا ہو گیا مطلب جان کے کیا تو وہ یاد کرنا ہو گیا کنسیپچول سٹڈی ہو گئی لیکن جب تک سیکشن نہیں آتے ہوں گے سیکشن کے اندر کیا ہے یہ پروویجنز نہیں آتی ہوں گی تب تک آپ کی تیاری مکمل نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے تیاری کرنی ہے تیاری کا یہاں پہ طریقہ کار کیا ہوگا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں سیول جج یہ کوئی پیسیو تیاری نہیں ہے کہ اس میں ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور آپ کو پڑھانا شروع کر دیں اور پڑھا دیں اور آپ پاس ہو کے جج بن جائیں نہیں یہ ایک ایکٹیو اور کولوبریٹیو سٹڈی ہے کہ جس میں بیسیکلی کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہم سے ایک سٹیپ فارورڈ جانا ہے جب تک آپ اس سٹیج پر یہاں پہ پوش سسٹم نہیں ہے یہاں پہ پول سسٹم پہ چلیں گے پوش میں اس ساتھ سب دھکا لگا رہے ہوتے ہیں چلو چلو اور پول سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ آگے جا رہا ہے کہ سر مجھے بتائے میں کیا کروں جب تک آپ میں یہ پیشن نہیں آ جائے گا کہ سر مجھے بتائے میں کیا کروں میں کیا پڑھ کے آؤں میں کیس طرح پڑھ کے ہوں جب تک آپ یہ لفظ نہیں دہراتے کہ سر آج سلیبس تھوڑا کم ہے زیادہ ہونا چاہیے تب تک آپ تیاری اس کی کبھی بھی کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں جب تک آپ یہ اپنے اندر پیشن لے کر نہ آ جائیں اور دوسری بات اس میں جو ابھی ہم نے سٹیٹیجی ایک لے کر چلنی ہے وہ ملٹی سبجیکٹ سٹیٹیجی ہے وہ ملٹی سبجیکٹ سٹیٹیجی ہے کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے مقصد کیا ہے یہ ہوتی کیا ہے ملٹی سبجیکٹ سٹیٹیجی عام طور پر ہم لوگ ایک سبجیکٹ پڑھتے تھے یا کتنے پڑھتے تھے پہلے دو اور اس میں بھی آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب اگلے دن ٹیسٹ آتا ہے سر ایک سبجیکٹ کا ایک ہی سوال کرتے بوجھ کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے that we have a lot of time to prepare کر لیں گے ہو جائے گا دیکھ لیں گے ایسا بندہ کبھی جج نہیں بنتا ہے میں لکھ کر دیا سکتا ہوں جج صرف وہ بنے گا کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک دن میں پانچ پورے سبجیکٹ کا ایک پیپر دینا ہے تو بات یہ ہے کہ جو شخص یہاں پہ بیس پچیس سیکشنز کو اکٹھا کرتے ہوئے روتا ہے کہ سر یہ تو برڈن ہو جائے گا میں دو سوال کیسے کر کے آؤں وہ کیوں سوچ رہا ہے کہ وہ کبھی کل کو جج بن جائے گا ہرگز نہیں جو ایسا ہو وہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو ایک دن میں اگر پانچ سوال ہیں یا دس سوال ہیں یا بورا قانون ہے وہ کہے کہ سر میرے لئے چیلنج میں کر کے آؤں گا کیونکہ مجھے پیپر میں پانچ اکٹھے سبجیکٹ دینے ہیں یہاں پر پی پی سی کا ایک کے ساتھ دوسرا چیپٹر آپ لوگ نہیں کریں گے تو وہاں پہ پی پی سی سی آر پی سی آپ کا ایک پیپر کے اندر ہے یہ سارا کچھ پولیس آرڈر پولیس رولز قانون شہادت آرڈر کانسٹیٹوشن یہ کتنا پیپر ہے آپ کا ایک پیپر ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں کیسے پوسیبل ہوگا آپ کو کوڈ آف سیول پروسیجر کے ساتھ اور چار قانون پڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ کیسے کریں گے کونٹریکٹ کے ساتھ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ساتھ اسی سیم پیپر میں دو اور قانون ہیں تین قانون اور ہیں گارڈین انڈوارڈز لیمٹیشن ہے کیسے کریں گے آپ کیونکہ آپ نے اگر وہ بوجھ اٹھایا ہی نہیں ہوگا زندگی میں وہاں جا کر آپ نہیں اٹھا سکیں گے تو ملٹی سبجیکٹ سچیچی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک وقت میں کتنا سبجیکٹ لے کر چلیں چار سے پانچ کامیابی تب ملتی ہے کہ جب آپ وہ چار سے پانچ سبجیکٹ اگلے دن پورے پیشن کے ساتھ یہ سمجھ کی آئیں کہ جناب ہم نے یہ کر دیا ہے سر اب ہمیں آگے لے کر چلیں ہم اس قابل ہیں کہ ہم چار پانچ سوال ایک دن میں کر سکتے ہیں جب تک اگر آپ نے تیاری کرنی ہے چھے مہینے میں تو کانٹ شارٹ کر مہینے میں کتنے دن بنتے ہیں بیس چھے مہنوں کے دن کتنے ہیں ایک سو بیس ایک سو بیس دن ہیں آپ کے پاس صرف اور کم از کم ہمیں فور ہنڈرڈ کسٹنز کرنے تو اگر تین سوال بھی دن کے کریں تو پھر بھی کتنے سوال بنتے ہیں سکسٹی سوال بنتے ہیں کیا ابھی جو اولڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ تین سوال کرنے کی پوزیشن میں ہیں دو پہ موت پڑ جاتی ہے ایک اور ایک میں بھی اگر کہہ دیے جائے کہ یہ اور یہ پڑ کے آج ہوں تو کیا ہو جاتا ہے سر بس نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں آپ اس کو لائٹ مطلبیں کہ یہ بس اصل میں جو مین چیز میں نے نوٹ کی ہے یہاں پر ہمارے پاس سیکڑوں لوگ آتے ہیں سر ہمیں سیول جج بننا ہے اور زندگی کا مقصد ہے ہوگے ہوگے نہ ہوا تو نہ ہوا یہ کشتییں دلانی پڑیں گی جنونیت چاہیے پاگل پن چاہیے اس کے لئے اس کے لئے دنیا کے سارے کام چھوڑ کر بس آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کرنا ہے پھر اگلی بات اس میں کیا آ جاتی ہے کہ جی میں بیمار ہوں ہوں فلان پریاریٹیز میٹر چھوڑ دیں ہر چیز کو پریاریٹی میٹرز اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر میں انتہائی سست بندوں ہوں کبھی آپ نے مجھے کالیج میں صبح دیکھا نہیں ہوتا نا میں ہمیشہ لیٹ آتا ہوں بٹ مجھے پاکستان ایڈمنسیٹیف سروسز اکیڈمی میں صبح کلاس جس نے پڑھا نہیں ہے نا میں صبح ایون ایسا بھی ہوا کہ میں پانچ بجے سویا ہوں بٹ میں آٹھ بجے وہاں تھا اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں بیمار تھا پوری رات ہسپیٹل میں ایڈمنٹ رہا صبح آٹھ بجے وہاں پہ تھا لازم جب یہاں پہ میں کھڑا تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ جی پچھلے اتنے عرصے سے میں نے چھٹی نہیں کی کہ میری طبیعت خراب ہے اور اگلے ہی دن مجھے ایک سو تین بخار تھا اور میں یہاں پہ کھڑوں کو صرف اس لئے کلاس پڑھا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ بیماری مسائل پریشانی یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف آپ کی پریوریٹی ہے جو میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اس جیس کو پریوریٹریز کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر یہ پریوریٹی یہ صرف اس وقت آپ جج بنیں گے جب یہ جڈشری آپ کی پریوریٹی آئے گی اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ آسان ہے یا یہ مشکل ہے انتہائی آسان ہے جس میں پیشن ہے جج بننے کا اس کے لئے انتہائی آسان ترین ہے تو پھر لوگ پاس کیوں نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس کو وہ ویٹیجی نہیں دیتے تو پاس کہاں سے ہو جائے جو تھوڑے سے اچھی ہوتے ہیں وہ پاس کر جاتے ہیں جو فیل ہیں وہ سارے نکم میں ہیں جب ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے پچاس لوگوں میں سے جب ہم آپ کو ٹیسٹ دکھائیں تو ایک سے دوسرے سوال کو لکھتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے تو پانچ سوال کیسے لکھیں گے یہ یہ بلکل بھی ایک بائی دوے بائی لک یہ ہے ہی نہیں گٹس چاہیئے جج بننے کے جس دن آپ میں وہ گٹس آگئے پیشن آگیا اتنا آسان لاہ ہے اور اتنی آسان چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ بڑے آرام سے لیکن اس کو اپنے لئے ایک انجوائیمنٹ بنائے آپ لوگوں نے اس کو برڈن بنائے ہوئے جب آپ کو کچھ چیز آتی ہو نا تو مزہ آتا کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ہم لوگ کلاس میں کھڑے ہوتے جس دن ہمارا لیکچر پریپیئر ہوتا ہے بچہ سوال کرتا ہم خوش ہوگے جواب دیتے ہیں نہیں ہوتا تو یوں یوں سر مار رہے ہوتا ہے کیوں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور جس دن آپ اس کو اپنا پیشن بنا لیں کہ نہیں جناب میں نے اپنے زندگی میں یہ کرنا ہے آپ کو لا مزہ کرے گا اور اس سے مزہ دار سمجیکٹ کوئی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پہلے اپنے اندر یہ سٹیمنہ لائیں جب تک یہ چیز آپ نہیں کریں گے اور سٹیمنہ اس طرح کا کہ ہر آنے والے سوال کے ساتھ پچھلا سوال خود بخود تیار ہونا چاہیے اگر ہم نے ایک بار آپ کو بتا دیا کہ جی ڈیلی پانچ پیئر اف ورڈز ہیں ایڈیمز ہیں ہم نہیں بھی لے رہے ہیں تو آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ وہ تیار کریں ہر وقت تیار ہاں جی انگلیش ہے انگلیش کے پیئر اف ورڈز اور ایڈیمز ون ٹائم سٹیڈی پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ پانچ پانچ چھے چھے بار لکھنے سے آئیں گے یہ قانون شہادت آرڈر اور شی پی سی کہ سوال ایک بار یاد کرنے سے کبھی بھی یاد نہیں ہوگا بھولے گا جب تک آپ اگین اڈ اگین اگین اڈ اگین اس کو یاد نہیں کریں گے جب تک آپ اس سٹینڈر اور لیول تک نہیں پہنچ جاتے کہ سی پی سی کے اگر تھرٹی کوئسٹنز ہیں تو آپ اس کو نائنٹی منٹس میں ریپیٹ کرنے کے قابل نہ ہو جائیں کہ آپ کی آنکھیں چلیں تین منٹس میں سوال ریپیٹ ہوتا ہے جس دن آپ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے تو اس کا مطلب ایک سبجیکٹ کے لیے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کا ڈیٹس ہے دو گھنٹے ایک پیپر میں کتنا سبجیکٹ ہوتے ہیں چار سے پانچ تو دس گھنٹے ہی گیاب ملتا ہے آپ کو دو پیپرز کے درمیان جس دن آپ اس لیول کو اچیو کر گئے آپ سمجھ لیں کہ آپ انشاءاللہ جج کے امتحان پاس کر جائیں گے لیکن جنونیت چاہیے پاگلپن چاہیے پریوریٹی بنانا ہے جب تک اس چیز کو پریوریٹی نہیں او جی فلان طبیعت خراب مام میں ایک چاچے کا تائے کا پھپا کا بیٹا آ گیا او جی شاٹ اگر میں آپ کو کبھی اپنی لائف کی امیٹس بتا دوں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے میں نے بھی آپ لوگوں سے سٹارٹ کیا تھا آپ لوگ تو بہت اچھے ہوں گے جب میرے بجی کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے پاس صرف ایک سائیکل تھا میں نے اپنی زندگی کے جب آغاز کیا تھا تو میں پیدل تھا میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھا میں نے دو ہزار آٹھ میں اپنی زندگی کا پہلا سائیکل خریدا تھا اس سے پہلے میرے پاس سائیکل کوئی نہیں تھا سسٹر کی میری شادی ہوئی تھی تو خاندان والوں نے یہ پوچھا تھا میری امہ سے اے لڑکا کون ہے صبح تا سیویخ رہے ہیں کام کر رہے ہیں میرے خاندان مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا میں کبھی گھر نہیں گیا تھا سسٹر کی شادی بھی میں ایک دن گیا تھا صبح پانچ بجے پہنچا تھا رات کو بارہ بجے وہاں سے چلا گیا یہ ایک دن میں سسٹر کی شادی پہ گیا تھا کیوں کہ مجھے کام کرنے تھے میں اکیڈمی چلا رہا تھا مجھے اکیڈمی چلانی تھی میں نے ان کو پڑھانا تھا آج اللہ نے عزت دے دی آپ لوگوں سامنے کھڑ کر آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں ادھر کیا ہے پریشانی ہے یوں ہوئے میں آپ کو بھی ریپورٹس بھیج دیتا ہوں جو بھی میرے ساتھ ابھی کرن ٹیک چل رہا آپ احران ہو جائیں گے آپ کھڑے کیوں ہیں یہاں پہ آپ کو تو جا کر وہاں پر یہ کر لینا چاہیے تھا جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو پھر پریاریٹی یہ صرف اس بندے کے لیے یہ پوسٹ اس کو ویلکم کرے گی اس نے آپ کی زندگی چینج کرنی ہے اس نے آپ کو اٹھا کر یہاں سے یہاں بٹھانا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر وہ میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ کیا ہیں کڑی ہے تے چنگا منڈا چاہیتا ہے منڈا تے چنگی کڑی چاہیتی ہے یہ یہ اور کہاں زندگی میں پیچھے ختم تو جتنا ٹائم آپ فون پہ اس کو خوش کرنے اور منانے اور سٹیٹس اور ایکس اور وائے اور زیڈ اور بے اے بی سی کرنے میں لگاتے ہیں اتنا ٹائم آپ اس پڑھائی کو دے دیں اللہ نے چاہاں جب آپ جاجبانے کے ہیں وہی اے بی سی ایکس وائے زیڈ والا ہاتھ پیچھے کر کے آپ کے پیچھے اور اگر کڑی ہوگی تو وہ آپ کے پیچھے تو بھائی وہ جو ادھر ٹائم زیادہ کر رہے ہیں تھوڑا سا ادھر زیادہ کر لیں اس کو ٹائم دے دیں تو جو آپ کے وہ مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے تو تھوڑا سا یہ ایک پیشن اس کو کچھ جب آپ نے زندگی بدلنی ہے تو چھے مہینے تھوڑا ٹائم اس کے لیے اگر آپ چھے مہینے دن رات بھی ایک کر دیں سارے کام چھوڑ کے تو کچھ نہیں ہوتا کوئی بندہ میں نہیں مانتا اس کو جناب کوئی بندہ کہہ جی میں ابھی مار تھا ویڈیوز دیکھ لیں مجھے کرونا ہوا تھا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ جناب آپ جائیں گھر والوں کو بتایا کہ اس نے بچتاں بچانا کوئی نہیں اس کو لے جاؤ گھر کہ آخری وقت ہے جو وقت گھر میں گزار سکے گزار سکے لنگز میرے سکسٹی پرسنٹس اوپر دونوں جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے انہوں نے وینٹی لیٹر پر رکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ لے جائیں اس کا کچھ نہیں ہوگا آیا دعائیں تھی لوگوں کی اللہ کا کرم تھا والدین کے دعائیں تھی اللہ نے صحت دی اور میں نے تیسرے دن جب کلاس پڑھائی تو جس ڈاکٹر کے پاس ریپورٹس تھی وہ کہتا ہے میں نہیں مان سکتا کہ یہ وہی بندہ ہے جو کلاس پڑھا رہا ہے آج بھی آن دا ریکارڈ وہ کلاس ایک دن پہلے کی کلاس ہے کہ جس میں کرونا ہمیں مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور تیسرے دن میرے پاس ریکارڈ ہے میں نے کلاس پڑھائی تھی مجھے کلاس پڑھانی تھی پھر جب مجھے کوئی بچہ کہتا جی میں بیمار تھا یہ تھا جب مجھے غصہ تو اس وقت آتا جب وہ نیچے بیٹھو تھا اور آ کر یہاں پہ آ کے کلاس نہیں لے سکتا تو بننا کیا جی ججب بننا اللہ کے بنتے ججب بننے کے لیے دن رات تیاغ نہ پڑے گا سارے کام چھوڑنے پڑیں گے تین سے چار گھنٹے حد چلو تیر مارو چھے گھنٹے کی نیند بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو رات گیارہ سے صبح پانچ کا گولڈن ٹائم ہے نیند کا بس صبح پانچ بج اٹھو نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھ کے چار گھنٹے کم از کم بیٹھ کے پڑھو بہترین ٹائم ہے وہ پڑھائی کا جب تک ایک سوال اگر میں سمپل آپ کو بتاؤں اتنے عرصے کے بعد بھی ایک سوال مجھے تیار کرنے پہ تین گھنٹے لگتے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جناب میں دس منٹ میں سوال تیار کرلوں گا ابھی بھی آپ لوگوں کو کچھ نوٹس بھیجتے ہوں کم از کم بنے ہوئے نوٹس پہ تین گھنٹے لگتے ہیں تب جا کے وہ سوال پڑھا جاتا ہے وہ سمجھانے کے قابل ہوا جاتا ہے آپ لوگ چھٹی کر کے جائیں گے میں کتاب اٹھا کے بیٹھوں گا میں رات دو تک بیٹھ کے پڑھوں گا پھر صبح کوٹ جانے سے پہلے ایک گھنٹہ پھر پڑھوں گا کیسز کے لیے الگ ٹائم ہے وہ الگ ٹائم کرنا ہے لیکن پڑھانے کے لیے پڑھنا الگ پڑھتا ہے آپ لوگ مو اٹھاتے ہیں آن کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی طرف سے کچھ ذہن میں تو لکھ کر دے دی ہو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ریجسٹر بھر بھر کے یاد کی ہو کہ مجھ کوئی ایک مندہ ریجسٹر دکھاتے ہیں اس طرح آپ جو سوال پڑھاتے ہیں میں پڑھتی ہوں یاد کرتی ہوں لکھتی ہوں لکھ کے پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ کروس چیک کرتی ہوں پھر لکھتی ہوں پھر اگر کوئی ایک سنگل بند ہے تو مجھے بتا دے جس میں یہ چیز نہیں ہوگی پڑھنے سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی پڑھ کے لکھیں کروس چیک کریں پھر دوبارہ اس کو لکھ اس وقت تک کہ جب تک آپ ہوت میں نہ ہو جائیں تب تک ٹیسٹ دینے سے کہ ٹیسٹ میں آپ کچھ بھی کر کے لکھے دیتے ہیں صحیح غلط نہیں آپ اپنے لیے بیسٹ ایویویٹر ہیں ہم صرف گائیڈ کرنے کے لیے ہیں سمجھ تب آئے گی کہ آپ ٹیسٹ دیں اس ٹیسٹ کو خود سے چیک کریں پھر دوبارہ اپنے غلطیوں کو درست کریں پھر خود سے اس کو کیا کریں چیک کریں اس میں اپنے ذہن پہ مت چائیں بے ریکٹ کے الفاظ قانون کے الفاظ ان کو جس حد تک ہو سکے اپنے اس میں لے کر آئیں کہ تب تو یہ اس صورت کی تیاری ہے کہ جب آپ یہ فرض کر کے کریں that the next day is the exam day جس دن آپ کا یہ پیشن ہو گئے میں آپ کو لکھ کر دی دیتا ہوں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوگے ذہن میں بٹھا لے that every next day is the exam day میں اس کو اس طرح کر کے پڑھوں گی کہ جیسے کل میرا پیپر ہے جس دن آپ اس طرح کر کے اس کو پڑھیں گے اس طرح کر کے اس کو لے کر چلیں گے اس دن یہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا لیکن اتنا stamina ہونا چاہیے کہ پچھلا سوال خود بخود پڑھنا ہے نہیں ہے تو time زیادہ کرے weekend ہوتا ہے اس لئے پڑھیں بیٹھ کے یہ ایک part time کام نہیں ہے یہ ایک full time نہیں extra double time لگانا پڑے گا ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تک لوگ civil judge کیوں نہیں بنتے وہ civil judge کی تیاری کو کرتے ہیں part time یہ part time نہیں ہے یہ full time بھی نہیں ہے یہ full time with extra time ہے جب تک آپ اس کو double duty میں نہیں لے کر جائیں گے نا 8 اور 4 12 گھنٹے کی duty تب تک آپ نہیں کر سکتے اور مجھے نظر نہیں آتا کہ جو بندے یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس وہ اس passion کے ساتھ آئے ہیں ہم نے جج بننا ہے میکشمال لوگ بننے کے بننے کے نا وہ تو خیر ہے کوئی نا یہ نا ہوا کو نکالنے یہ مشکل ہے ہی نہیں میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جج بنتے دیکھا ہے کہ جو ذہین نہیں تھے بٹ وہ محنتی کمال کے تھے یہ محنت کرنے والوں کو اس میں زانت زانت وہاں پہ ہوتے جہاں پہ تک کے چلتے ہوں جہاں پر کہانیاں چلتی ہوں جہاں قانون کو پوائنٹ پکڑ کے لکھنا ہونا وہاں پہ ذہانت نہیں چلتی فتانت نہیں چلتی وہاں پہ محنت چلتی ہے یہ بھائی لک نہیں ہے یہ محنتی لوگوں کے لئے جو محنت کرے گا یہ اس کے لئے ای بی سی کی طرح آسان ہو جائے گا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں پیجاب کیونکہ جریشی انتہائی آسان ہے صرف فیل وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہی نہیں وہ اس پوزیشن پر پہنچتے نہیں ہیں کہ اپنی تیاری کو اس لیول پر لے کر چلے جائیں تو جس دن آپ یہ چیزیں لے کر آ جائیں گے اپنے اندر اس دن آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا آپ کے معاملات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے کچھ چیز پوچھتے ہیں تو آپ لوگ پوچھ لیں